سرگوڈا سے آپ دو دفعہ ہیں میں نے رہے وزیر رہے ابھی بھی آپ وزیر ہیں اگر ہم شہر کی حالت کو دیکھیں جیسے آپ نے کہا آپ بیوروکریسی کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی یہ تو اصل تو مالک مجھے لگتا ہے سیاد سردان بیچارے جو وورڈ لے کے جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بیوروکریسی ہمارے مول کی بہت سٹرنگر ہے پھر اپنے عمران خان صاحب ڈویجن سے ہی ہے نا سرگوڈا ڈویجن سے ہی ہے تو تین وزیراعظم رہے ہیں بنیسٹرز ہیں ایم این ایز ہیں نو لگ بھی سارے لوگ ہیں مگر کیا یہ سارے تین میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے غلط ہو گیا میں کہتا ہوں امران خان نے میں کہتا ہوں اس کا ڈویجن ایڈکوائٹر ہے چلو میاں سے تھا نا اس کا حق نہیں تھا یہ دیکھتا بھی کیا ہو رہے کیا نہیں چلو یا چھوڑ دو خشاہ کو چھوڑ دو بکھر کو اب یہ مالی کوئی درست کر لے پریشان ہو گئے وہ واپس ہو کیوں آپ کی انڈسٹری بنگلہ دیش کی طرف گئی ان کو محول دیا ان کو گورنمنٹ نے پروٹیکٹ کیا جب تک آپ پروٹیکٹ کریں گے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب سے ہم آئے ہیں میں خود جا رہا ہوں میں ملتان ابھی کیا ہوں ایک ہمارے وہاں پہ انڈسٹری آیا ہے چھوٹی لیبل بھی لیکن چلیں یار دو سبتوں کو روزگار تو دیا وہ پرانی بیکار کارٹن کو استعمال کر کے وہ ٹاولز میں استعمال کر دے اور مجھے حیران کی ہوئی اور پروجیکٹ بھی اترہ بڑا نہیں ہے ٹیس کروڑ کا ہوگا لیکن دو سو گرہانوں کو روٹی تو دے رہا ہے تو اس طرح کی ہمیں جی میں مدر مختری جگہ پہ لاہور گیا ہوں مختری ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک محول بنائیں لوگوں کو انٹر ہم کر رہے ہیں چیمبرز میں ہم جائیں ہمارے جو افسر ہیں ان کی روٹین ہے وہ پیٹھے آفیسز میں دیسائیڈ بیروکریٹ کر رہے ہیں کیا ہے جی ہاں جی فگر زوم پر لے لے جی یہ یہ جب تک ہم پریکٹیکلی خود نہیں جائیں گے لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے لوگوں موٹیویڈ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کیسے اپنے ریسٹ بھی لے چاہیے ہیں اس وقت ضرور ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیمبرز میں ہمیں جانا چاہیے ہیں چیمبرز میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس انکریج کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن جب وہ محول دیکھتے ہیں پریشانیاں دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ نہ ٹوچھے لیکن ضرور ماظرین بات بات تو یہ ہے کہ محول ہمیں دینا پڑے گا جب تک محول ہم نہیں بنائیں گے انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے اس وقت انڈسٹری نہیں نہیں لگ سکتا اس کے لیے اکیلہ تصدیم کشی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمارے جو دوستہ ہم گزراہ ہیں وہ ہم سب کو ایک اور وزیراعظم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر بات بھی کر رہے ہیں لیکن جو نیچے ٹیم ہے ہمارے بیروکریسی میں ہیں ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یا دفتر صلی اللہ کو چیمبرز میں جاؤ جہاں سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تحقہ کافی بہنگا ہوگا ہے انڈسٹریز کہتے ہیں جب تک دھاگے کی پرائیس پراپر ہم کنٹرول نہیں کریں گے اس کے بغیر جیسے آپ خود فرما رہے ہیں انڈسٹری کو ایک محول دینا پڑتا ہے ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا بگر اس مشکل سے دھاگے دیکھیں پاکستان دنیا میں بہترین کارٹن پروڈیوز کرتا ہے اگر وہ دھاگہ ہی مہنگا ہو گیا تو ہماری کاؤس بڑھ جائے گی جب کاؤس بڑھے گی ظاہری بات ہم باہر کاؤڈرز کو میٹننگ کر پائیں گے کمپیٹیشن میں دیں گے بجلی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مہنگی ہو رہی ہے جب بجلی مہنگ ہوگی تو انڈسٹریز کیسے وہ سارا انٹرنیشنلی کمپیٹ کر پائے گا ان ساری دھاگہ مہنگا ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں جو میں سمجھتا ہوں جو ہماری سوچ ہے سب سے پہلے ہے کہ ہمیں یہ جو اگری کرچر ہے اس کو انڈسٹری کا ترجہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ ہی ایک انڈسٹری ہے ہمارے پاہ ایک اگری کرچہ جو ہمیں اکھا سکتا ہوں ہمیں آج پیپرز پارٹی نے جب آپ کو یاد ہوگا لینے لگی تھی جہاں پہ آٹک پیپرز پارٹی دوزار آٹھ میں جب اقدار میں آئی تو اس کو ریٹ کیا تھا گندم کا ساڑھے چھتے روپے اور باہر سے منگواتے تھے گندم بھی ہم نے آتے یارہ سو روپے ریٹ کیا اور گندم آپ کے نیکسٹیئر فصل جو آئی وہ آپ کی اتنی ببر فصل آئی کہ آپ کے پاس سکرور کرنے کے لئے گنجائش سے بھی بڑھ گئی ڈبل کراپ آگئی تو اس لیے ہمیں اپنے کسان کا سوچنا پڑھائے گا اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں گے جو ہم باہر پیسہ لگا رہے ہیں اب پھر وہی ہو رہا ہے اب ہم سندھ والوں نے بڑا اچھا پیسہ کیا انہوں نے ساڑھے تین ہزاروں کا ریٹ ہمارے دوستوں نے کہا نہیں پچیسو ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو منوار دیا تھی جار آپ ایک شنری کریں کسان کو رازی کریں جب اس کو ریٹ اچھا ملے گا وہ فصل لگائے گا ہماری بیسک ضروریات میں چینی ہے ٹھیک ہے یہ آٹا ہے گندم ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے اوپر آپ ان کو پورا پوری پروٹیکشن دے ان ایز اینڈسٹری رول ادا کریں تو اس میں کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب سے بڑی آج جیسے کہ گندم آپ ہوا تھے باہر سے آپ آئی کریں اس کے لئے بھی آپ کو ڈالر کو دینے پڑے تو آپ وہ ضروری مبادلے کم ہوگا نا تو اس لیے یہ پالیسی کوئی نہیں ہے ہم وہی ضروری مبادلے جو ہمارے کام ہمارے اندر جب پیدا ہوگی تو ہمیں کیوں باہر سے پیسہ ہم ڈالر اپنا بیٹے سر سوری تو کٹ چو آف آپ کہیں کہ ہمیں کسان کو ذرا انکریج کرنا چاہیے کہ یار وہ اپر ڈیوز کریں ہمارے ملک میں جو کسان ہے نا بیسیکلی جو چھوٹا کسان بہت تھوڑا رہ گئے ہم ماننے گے اس بات کو اب رہ گئے بڑے لوگ شگر ہے یا کسان ہے یہ ایک مافیا بن گیا ہے اس کے لئے کچھ ایسا میئرز ہیں گورنمنٹ کے پاس جس سے وہ کہے کہ یار نہیں نچلے تب کہے کو جانا چاہیے گنا جاتا ہے انڈسٹری کے پاس سلے گا ختم بات وہ بچارہ دو دو سال رونتا رہے تھا پیسے اسے نہیں ملتے اسی طرح جیسے آپ فرمانے گندو میں ہاں گورنمنٹ اپنے ریٹ پر زبردست ہی اٹھا لیتی ہے کہ یہ مجھے دے دیں تو یہ تو بڑے لوگ ہیں نا بدقسمتی یہ ہے یہ جو گھندا مالا ایشو ہے تھی کہ ریٹ آگیا ہے ایمپلیمنٹیشن سینٹر گومننگ کرنی صوبہ بنے کرتی ہیں جب صوبہ ہمارے یہاں پر ڈی سی صاحب آرام سے اندر پیٹے دے گئے اور ایسی صاحب صرف وہ کپوں بھی مصروف ہوں گے تو لوگوں کے لیے کرائیسٹ ہوں گے جب وہ فیلڈ بھی ہوں گے آپ کی یہ اثر یہ مشکلات آپ کی کم ہوگی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کا جو رول ہے وہ پراپر ادا کرے جب وہ ادا کرے گا تو یہ ڈیفکلٹیز نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر آپ جیسے بات کر رہے ہیں اس میں ہماری سب کی کتائی ہیں میں کسی کو بھی بری زمان نہیں کہتا ہمارے جو طاقتور لوگ تھے ماضی میں انہوں نے بھی کوئی اچھا کردار ادا دی کیا اس حوالہ سے معاشی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ ان کا تو کام تھا وہ انہوں نے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا وہ بغیر کسی اور کام میں دوسری کام میں مدالک کی جس کی وجہ سے آج پوری قوم ہم سب ہم خصے میں خصے ہوئے تھا آج آپ کا پیٹرول بڑھ گیا ہے بڑھنا ہے آئی ایم کی شرائط آپ نے تو ادا پوری کرنی کرنی ہے آپ کو لون تو تب ہی دیں گے نا تو اس لیے وہ چیزیں جو امران خانم کر کے گیا اس کو آپ کو پیرہ دینا وہ گورنمنٹ لیول کے ہے امران خانم لیول کے پریکرمنٹ نہیں تھا تو اس لیے وہ گورنمنٹ ہے ہم اس کو ری نگوشیئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے شاید آج کل وہ ٹیم بھی آ رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے یہ چند فیسری ہمیں کڑوے کرنے پڑے گے اس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا بجائے دیوالیاں کی طرف چاہیں جو ہماری جیبو میں ہمیں پتہ لوگوں کی جیبو سے نکالنا پڑا مشکل ہے یہ میں مچارے غریب آدمی کسکر ہے اس کے کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ لنگ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ پاکستان پیپل پارٹی چکے حصہ ہے اس کومنٹ کا اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنا جو اہم کردار ہے وہ چلے اتاک نہیں لگتا نون لیک پیپل پارٹی کا بطور اتحادی کیا آپ اس اتحاد کو ریلی انجوائے کر رہے ہیں ایک بہت غیر فطری اتحاد نہیں لگتا بات سنیں جب محترمہ شہید نے جب دیکھا کہ یہ ملک کو کوئی سنگل پارٹی رول نہیں کر سکے نہ ہی چلا سکے تو محترمہ نے ایک چارٹر او ڈیموکریسی کیا وہ ایک عظیم سوچ کی مالک تھی اور اس سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس ملک کو آگے لے کے جو آپ جا رہے ہیں بھڑ رہے ہیں آگے اچھا قدام کون کونسی پارٹی یا پیپلز پارٹی کب چاہے گی کہ ہمارا لائنس پون لوگوں سے ہو جائے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی ہیں اور ظلم ماضی میں کیوں ہماری قیادت کے ساتھ ظلم کیا ہو ہمارے جو ہمارے ورکروں کے ساتھ ظلم کیا ہو لیکن ہم نے اس کو بھی بردائی اس لیے کیا میں نے پہلے کہا ہم ووٹوں کی سیاست تو کر رہی نہیں رہے اگر ووٹوں کی سیاست کرتے تو ہم نے کیوں ان کے ساتھ چلنا تھا نو لیک کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ آج بھی جو ہم کر رہے ہیں ہم نے پہلے ریاست پھر سیاست اب یہ لہ رہا ہے ہمارا اور ہم اس کو پکا رہا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کرائیس سے پیپلز پارٹی نکال کر پھر انشاءاللہ سیاست میں عمل داخل ہو یہ اتحاد آپ کو لیکشن میں بھی ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ سیاست جو ہے نا دے ٹو دے سبجیکٹ ہے آج سرگودہ سے آپ دو دفعہ ہیں میں نے رہے وزیر رہے ابھی بھی آپ وزیر ہیں اگر ہم شہر کی حالت کو دیکھیں جیسے آپ نے کہا بیوروکریسی کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی یہ تو اصل تو مالک مجھے لگتا ہے سیاست دان بیچارے جو ووڈ لے کے جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بیوروکریسی ہمارے ملک کی بہت سٹرانگر ہے بطور آپ ایسے بنیسٹر دو دفعہ رہ کے جو سرگودہ کی اس وقت ایک ڈیویجنل ہیڈکوٹر ہے اتنی پر تھاٹک سیچویشن ہے کیا یہ اسی طرح رہے گا حالت آپ دیکھ رہے یہ ساڑھے تین سال کی کمائی ہے ساڑھے جو جنہوں نے لوگوں پچوں کو نوچوان نسل کو میں سمجھ دے جرگمال بنایا پولٹکس نہیں ہے یہ بتمیزی کا کلچر کو فروغ دیا ہے سمجھ رہے میری بات جہاں سے میں یہ بتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا ہے گالی گلوچ کو فروغ دیا ہے یہ چیزیں تو ان کے دماغ میں نہیں ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہا ہے آپ کو سرگودہ میں چلے جائیں آپ ہم تو سارا دن یوٹی پہ ہوتے ہر جہاں بھی گلی کے اندر بھی جائیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کشکار ہے سیور باہر ہے کوئی نظام نہیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں کسی کو بھی یہ کوئی سینٹر کومیٹ کی ذمہ داری تو نہیں ہے یہ صوبہ کی ذمہ داری صوبہ میں کون تھا عمران خان کیا کیا ساڑھے تین سال میں چوار ہے نا آپ دیکھیں آپ کے نہیں عمران آپ کی بات ہے کہ عمران خان نے مہمان گیا آپ کی بات کہ سرگودہ میں عمران خان کچھ نہیں کیا نہیں یہ دکھایا جی میں بتاتا ہوں میں نے دکھایا میں نے دکھایا میں نے دکھایا میں کہتا ہوں میں نے پورے پورے نہیں آپ کی بات سے یہ اور بہترین گلی بزار بہترین ہیں وہاں پر چونگے وہ کیمرے کلوز ہیں راستے میں جاتے جاتے آپ جیسے مہربان ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بات یہ جو بدھالی ہوئی یہ یہ میں سمجھ ہوں اصل بدھالی کا ذمہ داری عمران خان ہے اور اس اس بدھالی کا وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کو لے کیا ہے میں کہتا ہوں کوئی آپ کی بات ٹھیک ہو آپ کے دور پائنٹ دو ہزار آٹھ سے لے کر تیرہ تک یہاں پیپرز پارٹی رہی پھر نون لگ رہی یہاں سے تین پاکستان کے وزیراعظم بنے فیروز خان نون تھا ایون نواز شیر صاحب تھے پھر اپنے عمران خان صاحب ڈویجن سے ہی ہے نا سرگودہ ڈویجن سے ہی ہے تو تین وزیراعظم رہے منیسٹرز ہیں ایم این ایز ہیں نون لگ بھی سارے لوگ ہیں مگر کیا یہ ساڑھے تین دیکھ کے آجائے آپ کیا میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے غلط ہو گیا اس نے کرنا تھا سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہے میں کہتا ہوں وہ اس کا ڈویجن ایڈکوائٹر ہے چلو میالی سے تھا نا اس کا حق نہیں تھا یہ دیکھتا بھی کیا ہو رہے کیا نہیں چلو یا سرگودہ چھوڑ دو خشاک کو چھوڑ دو میاں پکھر کو میاں مالی کو بھی درستہ لیتا یا تو عمران خان نے میں مان گیا آپ کی بات کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا مگر دس سال دونوں گورنمنٹس رہی مگر ان دس سالوں میں کوئی ایسی بات آپ سرگودہ کی ہمیں بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہم پراؤڈ فیل کریں کہ سرگودہ میں یہ بہت کام سب سے پہلے سرگودہ کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار بارہ تک تیرہ تک جو لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی وہ سوئی گیس کے بعد آپ میرا حرکہ انجا ٹیل سے ہے اور دریمت سے آگے چکتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کو ویلج کوئی آپ کو آبادی ایسی نہیں ملے گی جو سوئی گیسے محروم رول ایڈیا میں ہم نے قریبا تقریبا میں سمجھتا ہوں کوئی جو رول ایڈیا میں بجلی دیرہ جا تک کچھ تین سو کے قریب دیرہ جا تک پھر اس کے بعد بیرزیر پارک سب سے پہلے یہ بنایا ہے آسٹوٹرہ بچ ہوئی مطلب ایسے ہی ہم نے ریلوے کے لیے جو اپنا سفر کے لیے ہم نے یہاں سے ملت ایکسپریس چلائے پھر یہاں کے لوگوں کا پرابلم تھا سوئی گیس کے معاملات کے لیے پیسر آباد یا ریجنل آفیس ہم سرگو تک اندر لے کے پھر اسی طرح یہ پرابلم آپ کا ٹیکسیشن کے حوالہ سے لوگ اپیلے کرنے کے لیے ٹیکس کے لیے پیسر آباد یا ریجنل کمیشن انکم ٹیکس آپ کو ادھر لے کے آئے جو پاسپورٹ آفیس ہے وہ آپ کا ادھر لے کے آئے یہ چیزیں پاکستان پیپلز بانی ہاں تین جو پھل ہیں ایک جھوٹ کارلی بچوں سامنے میں آیا حریب پورے پھر خیام تھانی میں مخترمہ نے منایا اور اب یہ دو دار آٹھ کی گورمنی میں یوسف رضاکلانی صاحب نے پھل کو مکمل دی تو یہ پاکستان مجھے کوئی کسی پارٹی کا کوئی آیت دکھا تو دیں کسی پارٹی نے یہ کام کیا ہے کوئی ایک پروجیکٹ میرا پرسل کو دکھیں وہاں سے مطالب ہے کہ مجھے کوئی ایک پروجیکٹ کو بتا دیتی جو کسی کام میں نے ڈی ایچ کیو بنایا وہ نواز شواز شیئر صاحب کو اس کا کریٹر دیتی کوئی ڈی ایچ کوئی نہیں بنایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے سب سے پہلے جب کلانی صاحب یہاں شیب لائے ساس بیٹ کا ہسپیٹل میں نے ملکوا ہے انہوں نے ناؤس کیا ہے اور پانچ مربع زمین گورنر تحصیر اللہ اس کو مفرمائے اس سے میں نے میڈیکل کالج کو میڈیکل ہاؤسپیٹل کو میں نے لے کے دی پانچ مربع زمین جو کسی کھاتے میں پارک ہونے والی تھی اور اللہ تعالی نے ہمارے لیے گورنر آج لگوا آیا تھا سرگودہ کے عوام کے لیے پھر اس کے اوپر ہم نے پورے اضلاع کو میعالی کشاب بکھر منڈی باؤدین جنگ ان سب کو سامباد پرائیم منسٹر کے پاس بلوایا کنسنسز پیدا کیا کہ ڈیویجرل ہیڈ پورٹر سرگودہ یہاں پہ ہاؤسپیٹل ساتھ بیٹ کا تشریف لائے اعلان کر کے کہ بدقسمت ہی ہماری یہی رہی وہی پولیٹیکس وہ این او سی نہیں لینے دیا گیا چود ایک کم وی سی صاحب تھے انہوں نے ہاتھ پھالی ہے کہ میں این او سی نہیں دے سکتا اگر این او سی ہو جاتا تو پلاننگ سے آپ کا ایک کرو روپےہ بھی وہاں رکھا جاتا ہاؤسپیٹل کے لیے وہ دس سال میں پانس سال میں دو سال میں تین سال میں ہاؤسپیٹل بنے بڑھنا تھا یہ ہمارے لوگوں کی جو شعور ہے نا چاہتا ہے کہ ابھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو اڈریس کرنے نہ کہ اپنی اناک کو ہم دیکھیں اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنی ناظرین میرے ساتھ موجود ہے تسنیم محمد قریشی صاحب انتہائی کمپری ہی سخت باتیں ان سے کی گئیں انشاءاللہ تعالی اس سارے معاملے کو ہم پیر ایک دفعہ کانٹینیو کریں گے تسنیم صاحب ونس اگین بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا بہت میرے بات تینکیو جی سامنے